اسلام علیکم آپ سب کو آزادی کا چوہتر ماہ ساتھ بہت مبارک ہو آزادی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار قربانیوں کے بعد عطا کی ہے یہ بھی سچ ہے کہ بہت سالوں بعد تک بھی ہمارے بزرگوں کو اپنی خریمتی جانوں کا نزلانہ پیش کر کے اس کی حفاظت کرنا پڑے بہت سی جنگیں ہوئی جن میں فتہ نصیب ہوئی تو شہادت کا درجہ بھی ملا سوال یہ ہے کہ جب آزادی ملی تب سب کو اس کی قدر تھی تو کیا اتنے برس بیٹھ جانے کے بعد بھی ہمیں اپنی اس آزادی کی قدر ہے کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ آزادی ہمیں کس مقاسد کو پورا کرنے کے لیے حاصل ہوئی پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ جد و جہد کا نان ہے جس کے مکمر بونے کے بعد ہی ہمیں سکھ کی سانس لینا نصیب ہوئی ہمیں اٹھ کر دیکھیں کہ یہ وہی پاکستان ہیں جیسا ہم چاہتے تھے جیسا ہمارے بزرگوں نے سوچا تھا بے شک یہ وہی پاکستان ہے لیکن اس کی خواہش ہے کہ ہم میں بھی وہی جذبات پیدا ہوں جو اس کی حفاظت کے لیے ہمارے بڑھوں کے پوروں میں شامل تھے آئیں ہم پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کا آزم کریں اور ہمارے آنے والی نصروں کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزانا سکھائیں کیونکہ اسلام زندگی گزانا تو پاکستان زندگی گزانا ہے